شہاب الدین سہروردی شہاب الدین سہروردی شیخ شہاب الدین عمر ابو حفظ سہروردی بغدادی آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش شعبان 549 حجری با مطابق 1145 عیسوی زنجان جو اس وقت آزربائیجان کا دار الحکومت تھا اس کے مضافات کے قصبے سہرورد میں پیدا ہوئے آپ کا اسم گرامی شہاب الدین عمر کنیت ابو حفظ اور لقب شیخ الاسلام اور شیخ الشیوخ ہے آپ کا نسب یہ ہے ابو حفظ شہاب الدین عمر بن احمد بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ البکری المعروف شیخ امویہ بن سعاد بن حسین بن قاسم بن سعاد بن نصر بن عبدالرحمن بن قاسم بن محمد بن امیر المومنین حضرت ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا لقب شہاب الدین سہروردی تھا شہاب الدین ابو حفظ ابو عبداللہ عمر بن محمد بن الباب الوسطانی قرب مرقد الشیخ عمر السہرورد یعبداللہ بن محمد بن عبداللہ اور یا انویہ بن سعاد بن حسین بن القاسم بن نظر بن القاسم بن محمد بن عبداللہ بن فقی المدینہ اور ابن فقی عبدالرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکری صدیق سوفیہ کرام کا ایک سلسلہ جو بغداد میں قائم تھا اس سلسلے کے سب سے زیادہ مشہور بزرگ شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں آپ نے تعلیم مراغا میں حاصل کی اور پھر اسفہان چلے گئے جہاں سے وہ حلب پہنچے اور یہاں مستقل سکونت اختیار کی شروع میں حاکم حلب نے آپ کے سوفیانہ عقائد کی سرپرستی کی لیکن جب دوسرے علامہ نے ان کے عقائد پر نکتہ چینی کی کیونکہ ان کے بقول سہروردیہ کے یہاں مشایخ تصورات کے ساتھ وہ سارا تصوف فلسفہ موجود ہے جو یونانی نظریہ تطبیق اور موت قیدات پر انحصار کرتا ہے تو والی حلب نے انہیں قید کر کے قتل کرا دیا اس وقت سہروردی رحمت اللہ علیہ کی عمر تقریباً 38 سال تھی لیکن انہوں نے اس سلسلے کی ترویج و اشاعت میں نہایت اہم کام انجام دیا ایک کتاب عوارف المعارف مرتب کی جس میں خانکاہی نظام کے بارے میں پوری تفصیلات درج ہیں ہندوستان میں انہوں نے بہت سارے مرید بھیجے شیخ نور الدین مبارک غزنوی شیخ زیاؤد دین رومی اور قاضی حمید الدین ناغوری وغیرہ ان کے مشہور خلافات تھے ان کے ایک خلیفہ شیخ بہت دین زکریہ جو 1192 عیسوی میں پیدا ہوئے شیخ سہروردی سے بغداد میں خلافت حاصل کر کے ہندوستان آئے اور ملتان میں اوچ اور پنجاب کے دوسرے مقامات پر سہروردیہ سلسلے کی خانکاہیں قائم کی حضرت بہت دین زکریہ کی نہ تو کسی تصنیف کا اور نہ ملفوزات کا ذکر تذکروں میں ملتا ہے لیکن آپ نے جو خطوط اپنے مریدوں کو لکھے تھے ان کے اقتصابات اخبار الاخیار میں شامل ہیں ان اقتصابات میں آپ کی صوفیانہ تعلیمات پر روشنی بڑھتی ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات یہ ہیں علام الحدا وعقیدہ اہل التقا جذب القلوب الى مواسط المحبوب رشف النساہ الیمانیہ وکشف الفضاہ اليونانیہ دو فتو نامہ بفارسی عوارف المعارف بہجت الاسرار سلسلہ سہروردیہ مشہور روحانی سلاسل میں سے ایک ہے اس سلسلے کے پیروکار سہروردی کہلاتے ہیں جو زیادہ تر ایران، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں اور شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ اس سلسلے کے بانی تھے چشتیا سلسلے کے بعد ہندوستان میں سہروردیہ سلسلہ آیا بنیادی طور پر اس سلسلے کی بنیاد شیخ زیاددین ابو نجیب سہروردی جو دس سو ستانوے ہجری میں پیدا ہوئے انہوں نے بغداد میں رکھی وہ امام ابو حامد الغزالی کے بھائی احمد غزالی کے مرید تھے اور بغداد کی جامعہ نظامیہ میں شافعی فقہ پڑھاتے تھے ان کی باقیات میں صرف ایک کتاب عداب المریدین پائی جاتی ہے لیکن شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر ابو حفظ سہروردی رحمت اللہ علیہ کو سلسلہ سہروردیہ کے موسیس ثانی کی حیثیت حاصل ہے ابن خلقان کے مطابق سولہ واسطوں سے آپ کا نصب خلیفہ الرسول سیدنا ابو بکری صدیق سے مل جاتا ہے آپ پانچ سو پینٹس ہجری میں زنجان کے ایک قصبہ سہرورد میں پیدا ہوئے آپ کی تعالیم و تربیت آپ کے عم محترم اور مرشد شیخ ابو نجیب سہروردی کی نگرانی میں ہوئی شیخ شہاب الدین سہروردی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بیعت نہیں تھے اس کے باوجود بچپن ہی سے آپ کو غسل آزم کی انعیت حاصل تھی آپ کی نظر انعیت کی وجہ سے ہی آپ کو بہت کچھ روحانی فیض حاصل ہوا عوارف المعارف شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی بہت عام تصنیف ہے اس میں احادیث کا ذکر کرنے کا بہت احتمام کیا گیا ہے صوفیاء نے متعدد کتاب تصوف پر لکھیں اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی کتاب عوارف المعارف پر لکھی گئی جو ان کی سب سے نمائی تصنیف ہے شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ نے اسے بیش بہا علمی اور فکری مباحث سے آرہستہ کیا ہے اسی وجہ سے صوفیاء و مشایخ نے اس کتاب کو سالکان تصوف کے لیے لازم و ضروری قرار دیا ہے یہ چھٹی صدی حجری کی گران قدر اور ممتاز کتاب ہے ایسی قابل اعتماد کتاب ہے کہ صوفیاء اکرام نے اس کا درس دیا اور اس کی سماعت کو اپنے لیے موجب اعتمینان و تشکر سمجھا اس کتاب میں شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ نے تفصیل سے صوفیاء کے اخلاق پر بحث کی ہے اور دینی احکام کے اثرار پر گفتگو کی ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ صوفیاء اکرام کے مخصوص معاملات جیسے سماع صحبت اور روحانی احوال کو زیر بحث لائے ہیں اس کتاب کی ہر دور میں اہمیت رہی ہے خانقاہوں میں بازابطہ اس کی تعلیم دی جاتی رہی کہ تصوف کیا ہے اس کی مباحث کس نویت کے ہیں یہ کتاب ان تمام امور پر اچھی طرح روشنی ڈالتی ہے جو تصوف کے سلسلے میں ضروری سمجھے جاتے ہیں دائرت المعارف الاسلامیہ میں ہے کہ ہندوستان کی قدیم چشتی صوفی کتاب عوارف المعارف کو اپنا سب سے بڑا ہدایت ناما سمجھتے تھے ان کی خانقاہوں کی تنظیم اسی کتاب پر مبنی تھی اور افشاق و صوفیاء اسے اپنے مریدوں کو پڑھایا کرتے تھے اکثر و بیشتر ارباب تصوف اور مشایخ ازام و کاملین راہ سلوک ظاہری پر پوری پوری بصیرت اور قدرت رکھتے تھے لیکن بائی ہمہ دور اول کے اکثر حضرات درس و تدریس میں مشغول ہونے سے محترز رہے وہ ان مشاغل کو اپنے اذکار و اشغال میں ہائل سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے تصنیف و تعلیف کے میدان میں بھی قدم رکھنے سے اکثر اعراض فرمایا الپتہ تیسری صدی حجری سے انہوں نے اس طرف توجہ فرمائی اور ان کے نظم و نصر کے آثار جو دست برد زمانہ خصوصاً مغل و ہنگامہ تیمور سے محفوظ رہ گئے تھے وہ آج ہمارے لیے دلیل راہ ہیں اور ان کی گرامائیگی کا یہ عالم ہے کہ یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس سے زیادہ سرمایہ نصر و نظم تلف ہو چکا ہے ابن ندیم المتفی 383 حجری نے اپنی وفات سے صرف دس سال پہلے اپنی پرعز معلومات اور گرام بہا تعلیف الفہرست مرتب کی یہاں موقع نہیں ہے کہ ہم الفہرست پر وضاحت سے کچھ کہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ الفہرست کی بدولت علماء کرام اور صوفیہ عظام مفسرین کرام اور محدثین فہام کی کافیشوں کے نام باقی رہ گئے ورنہ ہم ان علمی شہباروں کے ناموں سے بھی محروم رہ جاتے جس طرح محدث عاظم علامہ عبد الرحمن جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء کے ذریعے ہم کو صدحہ علماء عظام کے زمانہ حیات سال وفات اور سیاسی اہد سے آگاہی کی ایک مستند دستاویز ہاتھ آگئی ہے کہ حضرت علامہ مبرور نے ہر سلطان یا امیر المسلمین کے ذکر کے بعد اس دور کے تمام مشاہیر کے ناموں کا بیان فرمایا ہے اسی طرح تاریخ الخلفاء دفیات العیان سے آگاہی کا ایک بہترین ذریعہ بن گئی ہے اسی طرح اگر ابن ندیم کی کتاب الفہرست نہ ہوتی تو خدا معلوم کتنے مشاہیر اور ان کی تصانیف کے نام اور مختصر تعرف تاریخ کے حافظہ سے نکل جاتے بہرحال حضرت شہب الدین صحروردی رحمت اللہ علیہ کی عوارف المعارف آج بھی ایک زندہ تصنیف ہے جو حضرات سلسلہ تصوف اور تصوف کی اسرار و رموز سے آگاہی ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں شیخ شہب الدین صحروردی کی وفات یکم محرم الحرام چھے سو بتیس حجری با مطابق بارہ سو چونتیس عشوی کو ہوئی آپ کا مزار پر انوار بغداد میں مرجع خاص و عام ہے یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں